بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین میں ہوں صراط و امید کے پلیٹ فارم سے محمد حاشر مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام آؤ قانون جانے ناظرین آج ہمارا ٹاپک انڈر ڈسکشن ہوگا ہور ٹو ریجسٹر ایف آئی آر ہم ایف آئی آر کیسے ریجسٹر کروا سکتے ہیں اس موضوع پر گفتگو کریں گے اور گفتگو میں میرا ساتھ دینے کے لیے میرا ساتھ موجود ہیں جنہاں ایڈوکیٹ اوزیر ہجازی سب سے پہلے تو میں آپ کو اسلام علیکم کہتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں والیکم اسلام حاشر بھئی بہت شکریہ آپ کا جیسٹر میرا آپ سے پہلا سوال ہے کہ ایف آئی آر سے کیا مراد ہے ایف آئی آر کہتے کسے ہیں حاشر بھئی ایف آئی آر ایبیویشن ہے فرسٹ انفارمیشن ریپورٹ کا یعنی جب آپ کے ساتھ کوئی افینس پیش آتا ہے کوئی حادثہ آپ دیکھتے ہیں یا آپ کے ساتھ حادثہ پیش آتا ہے تو اس کی جو آپ پہلی ریپورٹ تھانے میں کرتے ہیں اسے ایف آئی آر کہتے ہیں جی ٹھیک ہو گیا اچھا میرا آپ سے دوسرا سوال ہے کہ ایف آئی آر درج کرواتے کیسے ہیں ایک آدمی کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آگیا ہے تو وہ پولیس ٹیشن میں جا کے کہ کس طرح اپنی اف آئی آر ریپورٹ کروائے گا وہ کس طرح کروائے گا اس کے نا حشر دو طریقے ہیں بیسیکلی نا دو طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا اپنی درخواست جو ہے وہ لکھ کے لے کے جاتے ہیں اس پر آپ اپنا پوائنٹ آف ٹائم درج کرتے ہیں آپ وکوے کی تفصیلات لکھتے ہیں اور اس کے بعد جا جا کے آپ ایس ایچو کو دیتے ہیں تو وہ اس پر آپ کا نا جو ہے نا ایف آئی آر پر نمبر لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایڈر سرڈن آپ کے ساتھ واقعہ پیش آیا اور آپ جو ہے نا تھانے میں چلے گئے ہیں تو جو ایس ایچو آپ کی بات سنتا ہے اور جو محرر ہوتا ہے مجھے منشی ہوتا ہے اسے کہتا ہے کہ اسے وہ کہہ دیتا آپ کی ایف آئی آر درج کرنے کے لیے وہ پھر آپ کی ایف آئی آر لکھتے ہیں جو آپ انہیں وکوہ پورا بتاتے ہیں اور آپ کے سامنے لند آواز میں ایک دفعہ پڑھتے ہیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد وہ جو درہاس ہو جاتی ہے اور آپ کو انویسٹیگیشن کے لیے بڑھاتے ہیں جی اس کے انویسٹیگیشن کے بعد آپ کی جو ایف آئی آر جو ہے یا محارج ہو جاتی ہے یا آپ کی ایف آئی آر ہو جاتی ہے جو ٹھیک ہو گیا آپ نے بتایا کہ ایف آئی آر درج کرواتے وقت ایک تو ٹائن بہت امپورٹنٹ ہے پلیس بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کے بعد جب آپ کی ایف آئی آر لکھ لی گئی ہے تو وہ آپ کو ایک دفعہ انچی آواز میں پڑھ کر سنانے کے پا باند ہے دیکھ لیں کہ آپ کوئی گلتی تو نہیں ہے یا آپ نے جو لکھوایا اس کے اول تو کوئی بات نہیں ہے بہت خوب ہو گیا اچھا میرا آپ سے اغلا سوال ہے ایک سارہ ہم معاشرے میں سنتے ہیں اس طرح کے بھی واقعات پیش آتے ہیں کچھ بعض افراد ہوتے ہیں آپ ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر درج کروانے جاتے ہیں لیکن وہ ایس ایچ او یا متعلقات آنے میں جو تھارٹی ہے وہ اس کو لکھتی نہیں ہے آپ کی ایف آئی آر آپ کی شنوائی نہیں ہوتی تو اس کیس میں جو ایف آئی آر درج کروانے والا شخص ہے اس کے پاس سیکنڈ آپشن کیا ہے وہ اپنی درخواست کس کے پاس لے کر جائے اچھا حاضر پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ ایف آئی آر درج کروانے کے لیے پلیسٹیشن جاتے ہیں اور پلیس آپ کی ایف آئی آر درج نہیں کرتی تو یہ تازیر آتے پاکستان کے مطابق جرم ہے جرم ہے تازیر آتے پاکستان کے لیے اگر وہ آپ کی ایف آئی آر نہیں درج کرتے تو آپ کے پاس ریمیڈی ہے کہ آپ ہائر آثارٹیز ایس پی ڈی آئی جی کے پاس جا سکتے ہیں اور دوسری آپ کے پاس ریمیڈی یہ ہے کہ آپ جو ہے نا جسٹیس آف پیس سیشن جاج کے پاس یہ احتیار ہوتا ہے آپ اس کے پاس جائیں گے اور بتائیں گے اپنا سارا مطلب اپنا کیس کو تائر کریں گے کہ اس طرح مطلب میرے صاحب ہوا پیش آیا اور ایسے چو جو ہے وہ میری جو ہے نا اپنا ایف آئی آر درج نہیں کر رہا تو وہ پھر پلیس سے کومنٹ طلب کرے گا اور کومنٹ طلب کرنے کے بعد جو ہے نا یہاں آپ کی ایف آئی آر کو حرج کر دیا جائے گا تو یہاں وہ پلیس کو آرڈر کر دے گا کہ ایف آئی آر جو ہے نا اس بندے کی کٹی جائے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر جسٹس آف پیس یعنی سیشن جاجے یہاں ایڈیشن سیشن جاجے کہ آرڈر کے بعد بھی اگر پلیس آپ کی ایف آئی آر درج نہیں کرتی تو آپ سب سیکشن بائی سے بائی سے بائی سے بی کے مطابق جو ہے نا کمپلائیس پٹیشن یعنی توہینی عدالت کے لیے دردائر کر سکتے ہیں اور اس کے علاوے ایک ریمڈی ہے کہ اگر آپ کی سیشن کوٹ میں بھی سنوائی نہیں ہوتی تو آپ ہائی کورٹ میں ریٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا بہت خوب بیان کیا آپ نے کہا کہ دو طریقے ہیں سب سے پہلا جو اپشن ہے ایک ایسا انسان جس کی ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی پولیس سٹیشن میں یا ایسا چو نہیں اس کی ایف آئی لکھ رہا ہے اس کے پاس دو اپشن ہے ایک جاتا ہے وہ پولیس اتھارٹیز جن سے ہے اس میں ہائی اتھارٹیز کے پاس جائے گا پولیس دپارٹمنٹ کی ہائی اتھارٹیز کے پاس ایک تو یہ طریقہ ہے دوسرا وہ جوڑیشری کو استعمال کرے گا اگر کوئی جج ہے جونسا سیشن جج بتایا آپ نے کہ سیشن جج وہ ایک آرڈر پاس کرے گا کہ اس کی ایف آئی آر لکھی جائے آدمی کی تو وہ اگر پولیس پھر بھی نہیں لکھتی تو پھر وہ توہین عدالت کا نوٹس ایک ایشو ہوگا عدالت کی طرف سے تو پھر انشاءاللہ اگر وہ بھی نہ ہوا تو پھر ایف جونسا اس کا کیس ہے وہ ہائی کورٹ کے پاس چلا جائے گا تو تب تک اس کی شنوائی انشاءاللہ ہو جائے گی شخص کی اچھا تو میرا آپ سے ایک سوال ہے ایک عام ہم ڈیلی لائف روٹین میں ہم ایک سوال سنتے ہیں بات سنتے ہیں کہ ایک term ہے سیکنڈ ایف آئی آر یہ بہت سننے میں آتی ہے اس سیکنڈ ایف آئی آر سے کیا مراد ہے جب اس کو میں چاہتا ہوں آپ اس موضوع پر بھی تھوڑی روشنی ڈالیں ہاں سے بہت اچھا سوال کیا آپ نے اس سیکنڈ ایف آئی آر جو ہے یہ درج ہو جاتی ہے مثال کے طور پر ایک مجرم ہے وہ خود ہی مطلب جرم کرتا ہے اور خود ہی تھانے میں جا کے ایف آئی آر درج کروا لیتا ہے اور اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ مطلب پولیس والے بھی اکثر مدعی بن جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سیکنڈ ایف آئی آر ہو جاتی ہے بہت بہت شکریہ جیل صاحب آپ نے بہت خوب بیان کیا آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لئے ٹائم نکالا اور اپنی مصروفیات میں سے آپ آئے اور اس ٹاپک کو بڑا خوب بیان کیا تو ناظرین آج کا تھا یہ ہمارا پروگرام آپ کا اگر اس سے مطلق کوئی کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں اپنا کوئیسٹن ضرور پوچھئے گا ہم انشاءاللہ سیٹس فیکٹری آنسر کریں گے انشاءاللہ آپ کے سارے کوئیسٹن کا اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ